بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب آج اس کی ویڈیو میں فوج میں جو رات گئے تبدیلیاں ہوئیں اس پر بات کریں گے جیو ٹی وی کے انکر صحافی حمد میر کے حوالے سے بڑی اہم خبر جو سوکر چل رہی ہے وہ کیا معاملہ ہوا آف ائر کا تحریک انصاف کے رہنما اور صدر پاکستان آریف علی کا انٹرویو ریکارڈ ہونے کی بات چل رہی ہے اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور الیکشن سے پہلے جو پری پول رگنگ دھاندی کا منصوبہ نادرہ نے مردہ ووٹرز جالی ووٹرز نواز شریف کو فائدہ دینے کے لیے پنجاب جیلم پنڈی گجرات مری اٹک بلوچستان میں ڈیڑھ کروڑ ووٹ لسٹوں سے غائب کی ہیں ووٹر اس کا فائدہ نہیں بلکہ انہیں نقصان کیسے ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نیب میں وہ تمام افسران جنہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف کیسز بنائے انہیں عدو سے ہٹایا گیا اور نون لیگ میں پہلی کنفرم بڑی بغاوت کا اعلان نئی پارٹی اور پاکستان میں خواتین پر ظلم و ستم وہاں امریکہ میں بھی آفیہ صدیقی کی بہن نے بڑی وردات انٹرنیشنل سٹیپنشنلی کی کھول کے رکھ دی اسلامباد میں تھپڑ مارنے والے معاف کریے گا یہ جو خاتون نہیں مرد نہیں خاتون نکلی اور نواز شیف کے گھر آرٹیفیشل مردانہ اور زنانہ سامان برامت یہ سیاستدان کی انکشاف اور ایم کی ایم نے کھل کر دھمکیاں دینی شروع کر دی کسے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مائنس کیا جا رہا ہے ہوا کیا سنم جعوید کا بڑا اہم خط اور اس کے بعد پھر سنم جعوید کے والد کا بھی ایک بڑا اہم خط اس خط سے آنے والے الیکشن میں کیا اثر پڑے گا یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور معیشت کے حوالے سے اس وقت اگلے سال کے بجٹ میں نو کھرب کا خسارہ اور لانے والے فس کے خود نگران شغل عظم پاکستان کی بدنامی کروا ہے جساں عرب امارات کے صدر کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے پاکستان کی بدنامی یقین کریں اور چودہ سال یہ پاکستان کو پیچھے لے کے خان کی حکومت گرا گئے لیکن سب سے پہلے پاک فور میں پانچ لیفٹنے جنرل ریٹائر ہوئے لیفٹنے جنرل محمد آمیر، محمد سعید صاحب، علی آمیر آوان اور محمد چراغ اور جنرل خالد زیا یہ سابق کور کمانڈر گوجر والے لیفٹنے جنرل آمیر جو کہ جی ایچ کیو میں آپ کو پتا ہے جنرل بھی رہ چکے ہیں اور ان کے پاس دیفنس ہاؤزنگ سوسائیٹی کی نگرانی تھی ان تمام معاملات کی زرداری کے ملٹری سیکٹری بھی رہ چکے ہیں بڑے قریب تھے آسیولی زرداری کی پوزیشن اب کافی کمزور ہوگی کیونکہ یہ کور کمانڈر بھی تھے ان کی حمایت کے والے لوگ بھی کام ہو رہے ہیں تو ان تبدیلیوں کو آنے والے حالات پر اثر تو پڑے گا یہ جلدی نظر آئیں گی اس کے علاوہ جو نون لیگ کے لیے بری خبر ہے وہ نون لیگ میں پہلی کنفرم بغاوت خاکان عباسی نے وائس آف امریکہ اردو کو انٹریویو دیتے ہوئے مریم نواز کو سینئر نائب صدر بننے اور چیف ارگنیزر بنانے پر شدید اعتجاج کیا تھا کیونکہ موریسی سیاست کے لوگ یہ قائل ہیں انہوں نے اس اعتجاج کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے کہا جی میں مریم نواز کو نہیں مانتا موریسی سیاست کو نہیں مانتا اور یہ فرق ہے خواجہ آصف جیسے لوگوں میں اور خاکان عباسی جیسے جو کل آج خواجہ سے بیرسہ گور علی خان کے پیپس پارٹی میں دوزار آٹھ میں ہونے پر اعتراض کر رہا ہے سفید بالوں والا یہ شخص مریم نواز کے جوتے جیسے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کل نواز شیف اگر جنید صدر کو بھی پارٹی کا چیئرمن بنا دی اس کے پیچھے بھی چل پڑے گئے ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے یہ خاکان عباسی نے دیکھے پہلے بترین حکومت شہباز شریف کی جو تھی وہ لوگوں کو بتائی اس تسلیم کیا اور اس وقت نون لی کے جو اختلافات ہیں آپ اس میں بڑے ہائی لیول پہ ہیں اور یہ ان کی نہیں دیکھیں تاریخ میں اختارا خلافت اسمانیہ اگر میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ ایک بنیادی اصول ہوا کرتا تھا کہ برادر کشی خلیفہ اپنے تمام بھائیوں کو قانونی طریقے سے راستے سے ہٹاتا تھا تاکہ حکومت کے خلاف ساشیوں کا امکان ختم پندرہ سو پچانمے محمد سوئم جو تھا اس نے ایک رات میں انیس بھائی اپنے مارے سب سے بڑے بھائی کی گیارہ سال اور سب سے چھوٹے کی آٹھ مہینے عمر تھی اور یہ اور بات ہے کہ محمد سوئم نے پوری زندگی نماز نہیں چھوڑی میاں صاحب کی طرح وہ بھی جاتا تھا اور جو درباری تھے خواجہ عاصف ٹائپ کے لوگ یہ کہتے تھے جب سلطان کے دربار سے باہر نکلتے تھے تو اپنے سر پہ ہاتھ لگا کے چیک کرتے تھے گردن موجود ہے یا نہیں تو اقتدار کی بھوک شریف خاندان ہو زرداری ہو ابھی بلاول زرداری اور عاصف زرداری کی جو اختلافات ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے مریم اور حمزہ کی جو اختلافات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے الیکشن سے پہلے رنگ لائیں گے اور جن کا کبھی کبھی ضمیر جاگتا ہے جنہاں پرویز اشرف مان رہے کہ جولائی دوزار بائیس میں بھی سیلیکٹبل نون لیک تحریک انصاف سے توڑ کر نون لیک کا ٹکٹ دیا الیکشن لڑوایا پھر بھی بوری طرح ہارے تو پرویز اشرف نے یہ جو بات کی انہوں نے کھینچنا تھا اسے بھی لیکن اب یہ واحد بند ہے اس پورے الکے میں اپنے جیتتا ہے الیکشن پیوز پارٹی کا شاید اس وجہ سے زرداری نے چھوڑ دیا باری آئے گی ان سب کی بھی ابھی ایمکیوئم والے بھی دیکھیں دمکیاں دے رہے ہیں اور مخاطب کسے کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ مائنس کیا ہمیں تو ہم لڑیں گے بھول جائے ہم لڑنے یہ لڑنے والے نہیں ہیں وہ ایمکیوئم دوسری تھی یہ دو نمبر ایمکیو ہے یہ اپنی تمام نشستوں سے بھی محروم ہوں گے آپ دیکھیں گے ابھی نبیل قبول کا بیان آپ سن لیں خودی وہ کہتے ہیں جس طرح باقی لوگوں کی ویڈیوز بنتی ہیں میری بھی بنا رہے تھے میں اس لئے اپنا فون ہی بائے رکھتا ہوں اور اس نے یہ جو نواز شیو اور شباز شیوی گھر میں اس نے کہا کہ جس طرح بردانہ اور زنانہ آرٹیفیشل کھلونے مطلب نکلتے ہیں یہ بڑا معاملہ عجیب و غریب ہے لیکن الیکشن قریب آتا جائے گا رہنما آتے جائیں گے ابھی تھپڑ والی بات بھی جو ہے کچھ لوگ اب نام لے گئے مریم مورنگزیب صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہے ویسے ایسے نہیں ہونا چاہیے خاتون ہے ان کی عزت کرنے چاہیے دانیال عزیز جیسے لوگوں کو بھی ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے مریم مورنگزیب تو حادثات کی پیداوار ہیں یہ اس طرح کی باتیں نہیں بارے ان کی پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے الیکشن کے معاملے پر تو دیکھیں وارداتیں کرتے رہیں گے ابھی یہ پنجاب میں جیلم میں پنڈی میں گجرات میں مری اٹک اور بلوچستان تک جو ایک کروڑ سے زیادہ ووٹ اس وقت چوری کر رہے ہیں غائب کر رہے ہیں انہیں نقصان ہیں نوجوان 18 سال کا ہے وہ تو نیا ووٹ عمران خان کا ایڈ ہوتا جا رہا ہے جو پرانے ووٹ شاید ہی نہیں کوئی ملنے تھے یہ انہیں کو تباہ کر رہے ہیں اپنے ووٹوں کو ہلکا بندیوں میں عمران خان پرانے ووٹ کی بنیاد پر وزیعظم نے نئے ووٹ کی بنیاد پر اور یہ نیا ووٹ نوجوانوں کا خواتین کا اور خاموش ووٹ جسے کہتے تھے آج وہ سارا اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ صدر آرے فلوی کے انٹریو کا بڑا تذکرہ چل رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے دیکھیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آرے فلوی کے ہاتھ میں بہت بڑی گیم ہے اڈیالا جیل میں جو شاہ محمود قریشی نے جج سے ابو الاسنات سے کہا کہ آرے فلوی کو طلب کریں آپ اور اس سے پوچھے کہ قانون تو ہے ہی نہیں جس قانون کے تحت ہمارا آپ ٹرائل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کیسے کروا رہے ہیں آرے فلوی کے اس ایکٹ پر دستخط موجود نہیں تھے آپ کو ٹویٹ یاد ہوگی جو صدر آرے فلوی نے انکار کیا تھا اس کے بعد اب یہ آرے فلوی کے انٹریو کی ریکارڈنگ کی بات چل پڑی ہے اب اس انٹریو میں دیکھیں زیادہ زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے عمران خان کی ملاقات جنرل باجوا سے کروائی تھی میں سمجھاتا تھا یہ افیشل ایکٹ کا معاملہ میرے سٹاف کا معاملہ تھا یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں لیکن یہ انٹریو لانچ کب کریں گے یہ بڑا اہم معاملہ اور کس کے ذریعے کریں گے کیونکہ اس انٹریو میں دیکھیں انکر ہونا بڑا ضروری ابھی انکرز کے معاملے میں حامد میر کو ابھی جیو کی طرف سے آف ائر کرنے کی عمران افضل نے جو ٹویٹ کی تو یہ معاملہ کل سے کہہ رہا ہے یہ حامد میر کا پروگرام معافر کر دیا جائے گا کیپٹل ٹاک تو اسے آنئر نہیں کریں گے تو اطلاعات حامد میر کے ساتھ دیکھیں رہیں گے وہ جیو میں دیکھیں اے اے روائے میں جس طرح لوگوں کو نکالا گیا اس طرح نکلیں گے نہیں یہ پہلے بھی آٹھ نو مینے بین رہے اس طرح ان کے پاس موقع دوبارہ آگیا انٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کا اور یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے حامد میر پر دیکھیں ناراضگی کی وجہ سادہ سی ہے اس نے عمران خان کی حکومت گراتے وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جنرل باجوہ کے بارے میں پھر پاکستانی وقت کو اسرائیل بھیجنے کا معاملہ اسرائیل کے حق میں بیانیاں بنانے کا معاملہ یہ ساری باتیں کھل کر کی تھیں اس کی وجہ سے بڑے سخت ناراض ہیں اور حامد میر کو ایک دفعہ پھر انٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی دعوت دی ہے وہ دیکھا ہے وہ اس کو تسلیم تو کر رہے ہیں دیکھیں ہوتا ہے کہ آگے اور میڈیا میں چونکہ یہ دیکھیں انہوں نے تاثر بنایا کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ججز پر دباؤ بڑھاتا ہے وہ ناکام ہوا نونلی کا بہت دیکھ رہا تھا مظاہر علی نقوی ہوں جسٹس آئیشہ ہوں اجازو لحسن ہوں منیب عمر بندیال ہوں یہ تمام لوگ یہ اس سے پہلے ساکر بنسار ہوں ان تمام لوگوں کی کردار کشی کی مہم انتہائی بیانک اور بہت دو نمبر طریقے سے یہ کرتے رہے اب یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا چیف جسٹس قاضی فائز پر دباؤ لا رہا ہے ان پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے اب تحریک انصاف اور عمران خان دیکھیں الیکشن میں ان کی کوشش ہی تھی کہ دباؤ عمران خان پر لائیں جیسے پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن تھی عمران خان نے بڑے طریقے سے اس کو ہینڈل کی احمد خان کو آفر کی وہ نہیں مانے پھر بیرسٹر گور کو لے آئے عمران خان نے یہ چاہتے تھے کہ عمران خان علیمہ خان یا بوشل بی بی کو چھنے کا مورسی سیاست جیسے پیوز پارٹی اور نون لی کی سیاست ہے ہم کہیں گے ہماری طلاقہ کام کرتے ہیں نوجوانوں کو کہیں گے دیکھ لو کیا ہوا خان نے الیکشن کروا کے سارا اُلڑ دیا پروپاگنڈا سارا اب ان کی چیخیں اکبر اسبابر کی چیخیں میڈیا کی چیخیں اسی لئے آپ کو سنائی دے رہی ہیں وہ جیل میں بیٹھا بھی ان کی نیدے حرام کر رہے ہیں یہ جو جوکروں کی حکومت اس وقت چل رہی ہے دیکھیں حقیقت میں جوکروں کی حکومت ہے یہ انصاف کے نام پر اقل و شعور سے فارق ہوئے نام پر طاقت کے حسونوں پر ایک بلکل پاگل سنگی لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کرکٹ کا چیرمن چیف سیلیکٹر آپ دیکھ لیں وہاں بریاز انوارالحق کاکڑ ایک کمپنی کا منیجر لگنے کے قابل نہیں وہ نگران وزیراعظم ہے شہباز شریف سے بھی چار کتم آگے چلا گیا آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف جس طرح بدرام کرتا تھا راہ چلتے ہوئے دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں کو پیچھے سے پکڑ لیتا تھا کسی کا کوڑ کینچتا تھا کسی کا بازو کینچتا تھا نفسیاتی مریض تھے یقین کریں اب یہ دوسرا شغل آزم مدین کو کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ کبھی برطانوی بادشاہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے زلیل کرنا کبھی عرب امرات کے صدر کو چلتی اس کی گاڑی میں روک کر منتے کر کے باہر لارا وہ ویڈیو دیکھیں یقین کریں بندے کے دماغ گھوم جاتا ہے کیسے کیسے لوگ سی خاتونے اول بھی پریشان ہیں یہ کون سے فقیر آ چکے ہیں مانگنے والے بچ جیسے آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں سمندر کلفٹن میں جائیں وہاں یا اسلامباد کی مارکٹس میں جائیں تو وہاں آپ کی گاڑی کو ارگی تو وہ چھوٹے بچے گھیر لیتے ہیں بچارے وہ تو مجبور ہیں جب تو کونے کچھ دے نہ وہ چھوڑتے نہیں یہاں بھی معاملہ ایسا ہے یہ بھی مجبور ہے وہ نکل کے پھر بادشاہ نے گلے لگایا اب اچھا عرب بادشاہ بھی بڑے فنکار ہوگا انہیں پتہ ہے جو انہیں دیا ان کی جیب میں جائے گا تو دیتے نہیں ہے صرف تھپکیاں لگا دیتے ہیں اب ظلم و جبر کی بات بھی بڑا ضروری ہے اس قوم کی بیٹی آپ کو پتہ ہے ان کی گلے کی ہڈی بنی ہوئے ہیں سنم جعوید کا خط آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس کریں آئی جی پنجاب کیوں نہیں گرفتار کرتے اسے سارا دن وہ کیمرمن لے کے ساتھ ممتا ہے نو مئی آگ لگوائی توڑ پڑ ہوئی نوجوان خواتین لڑکیوں پر الزام ہے کہ یہ نو مئی کی شدید گرمی میں دھائی گھنٹے پیدل لیبرٹی سے کینٹ پہنچ گئی لیکن یہ تیز رفتار کیمرمن آئی جی جس کے ذمہ پورے شہر کی حفاظت ہے یہ فلموں میں جس طرح پولیس دیر کرتی ہے اس نے اس دن بھی دیر کی اگر یہ ڈیوٹی کرتا ہے تو جیل میں آج ہم ہوتی ہم سے پریس کانفرنس مانگتے ہیں کے تیت نوز نظر بند کیا ہائی کورٹ نے حکم دیا تیرہ مہی کو جیل کے باہر دوبارہ غوا کر لیا عدالت پیش کرنے کا حکم ملا سترہ مہی کو دوبارہ ناجائز مقدمے میں ڈال دیا ہائی کورٹ میں بھی جھوڑ بولتے رہے زمانتے بھی ہوئی نظر بندی بھی ہوئی انتظامیہ سے پوچھے وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں اوپر سے اور پھر اس نے بڑی بدعا دیا انہوں نے کہا اللہ تمہاری اولادوں کے ساتھ بھی وہی کرے جو ہمارے ساتھ کر رہے ہو اور اس نے کہا میں تو اللہ بشکین ہم سب رکھتے ہیں ہوگا ان کے ساتھ بھی یہی اب دیکھیں معاملہ صرف مریم نواز صاحبہ یہ انہی کی فرمایش پر سنم جعوید کے بیانات آپ دیکھیں مریم نواز کے بارے میں تو وہ غصہ نہیں جاتا لیکن یہ اپنا الیکشن ہار رہی ہے مریم نواز صاحبہ کو یاد رکھنا چاہیے یہ خواتین پر ظلم کی وجہ سے جو باون فیصد ملکی خواتین ہیں وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گی یہ الفاظ یاد رکھیں خوف پیدا کر کے آپ سمجھ رہے کہ ووٹوں گھروں سے نکلنے نہیں دیں گے تو اب یہ ممکن نہیں یہ سنم جعوید کے یہ الفاظ یا میرے جیسے دوستوں کے ذریعے عوام تک خواتین تک پہنچ رہے ہیں میرے سننے والے تمام خواتین سے درخواست ہے اس پیغام کو آگے پھیلائیں ظلم اور زیادتی میں پاکستان کی بیٹیاں بہنیں برداشت کرنی ہیں آپ نے اس کا جواب ووٹ کے ذریعے دینا ہے پانچویں مقدمے میں زمانت ملی اور تیس دنوں کے اندر دوبارہ نظر من قصور کیا ہے کہ مریم نواز پر تنقید مریم نواز نہ ہوگی کوئی زیارت ہوگی اب یہ معاملہ صرف پاکستان میں نہیں ہے ابھی دیکھیں فوزیہ صدیقی صاحب نے لکھا امریکی جیل وہاں پہ ان کی بہن ہے تو وہاں حکام سے ان کی تہشتہ ملاقات تھی نہیں ملنے دی انٹرنیشنل کا وانی نے حالکہ تو یہ انسانی حقوقی پاکستان میں نہیں جہاں جہاں یہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ موجود ہے وہاں ہی ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ پھر ہمارے جیسے ملکوں میں کیا نکلتا ہے ادھر تو کچھ نہیں ہوتا ہے در ملک تو وہ برباد ہو جاتا ہے دو در چوبیس و پچیس کا اگلا بجٹ بنا رہے ہیں خان کی حکومت گرانے میں ہم چودہ سال پیچھے چلے گئے ہیں یاد رکھیں فیڈرل بجٹ دو در چوبیس پچیس کا سولہ کھرب ہے اس میں ساڑھے نو کھرب کا خسارہ ہے جو بارہ فیصد ہے اور یہ بارہ فیصد سیاسی عدم استحقام سے کرز واپس کرنے کے لیے انہیں چودہ سال چاہیے ہیں اس خسارے کو بھرنے کے لیے یعنی خان کی حکومت منتخب حکومت گرانے میں انہوں نے چودہ سال پیچھے ہمیں دکیل دیا آج جو وہ باتیں لوگ کچھ کہہ رہے ہیں خان کو شرائط تسلیم کروانے میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کیونکہ عمران خان کی تو سادہ سی شرائط ہیں تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان ہو الیکشن میں جائیں عوام جسے وزیراعظم بنائے جسے اقتدائیہ دے اس کی مرضی باقی میرا نہیں خیال کہ عمران خان میں سے کسی سے ملنا بھی چاہتا ہے یا وہ اپنے کیسز پر پریشان بھی ہے خان کو پتہ ہے اور قوم کی پتہ ہے یہ جس طرح بوگس کیسز بنتے ہیں اسی طرح ختم ہو جاتا ہے ورنہ یہ مراد راہ صاحب کے سامنے ہے یہ فیاضل حسن چو خان آپ کے سامنے ہے خان کی عمر ہے بہتر سال وہ نہیں ٹوٹ رہا اب ایک طرف ہے پچیس کروڑ عوام ان کے اوپر امریکی تسلط سے جس طرح دیکھیں افریقہ میں امریکہ اور اس کے تحادیوں نے غربت کے جال میں پسا کے کرپت حکمران ان کے اوپر نازل کی ہیں اسی طرح عوام اگر یہاں پہ بھی ایران میں جو انقلاب ہے اس وقت یاد رکھیں عبادی صرف سات کروڑ تھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں امام خمینی ہو یا امام وہ بنے لیکن جو لیڈر زبردستی ٹھونسے جا رہے ہیں جو اپنے والدہ اور بیوی کو دفنانے پاکستان نہیں آئے باپ کے مرنے پر نہیں آئے لیکن اس پوری قوم کو دفنانے کے لیے تیار ہے تو یہ قوم کا فیصلہ ہے کہ وہ دفن ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں قوم نے فیصلہ کرنا ہے باقی عمران خان جیل میں ہے یا باقی لوگ جیل میں ہے تو اتنا وقت بورا کرتے رہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا چھے مینے نہیں تو سال اس کے بعد سارے معاملات ویسے ہی حال ہو جائیں گے چوبیس نومبر کے بعد دنیا ہی بدل جائے گی ساری آپ دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے پہلے اگر آپ لوگ خوش کر گئے اور آٹھ فروری کو اس ملک کی قسمت بدل گئے تو انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہیں تو گیم ساری آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک بات پھیلایا کریں لوگوں کو رضی شعور کریں یہ پیغام چلتا رہے اس سے بور نہ ہوا کریں اپنا خاص کیا رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے جائے رہیں اللہ حافظ